بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ کارنلی اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کر لیجئے گا تاکہ ہماری نیو نوٹیفکیشنز آپ کو بروقت مل سکیں جی تو آج کا ہمارا ٹاپک ہے وولینٹی نان فٹ انجوریا ایز ای ڈیفنس کیلئی رضا مندی سے کیا گیا فیل ضرر نہیں ہوتا سب سے پہلے ہم بات کریں گے کہ رضا مندی سے کیا گیا فیل ضرر نہیں ہے کیا یعنی وولینٹی نان فٹ انجوریا کا مطلب کیا ہے اس مکولے کا اطلاق لاف اور ٹاٹ کے حوالے سے ہے اور اس کا تعلق ایسے ایکٹ سے ہے جہاں کوئی شخص کوئی فیل یعنی کوئی ایکٹ کسی کی سریحن یا مانوی مرضی سے یا رضا مندی سے انجام دے کوئی شخص اگر کسی ایکٹ پر اپنی رضا مندی کا اظہار کرتا ہے اپنی کنسنٹ شو کرتا ہے اور بعد ازاں ایسے ایکٹ کے کرنے پر اسے نقصان یا کوئی انجوری پہنچتی ہے تو اس کے حلاف وہ لاف ٹاٹ کا سہارہ نہیں لے سکتا کیونکہ اس کا فیل اجازت یا رضا مندی جو ہے اس کے زمرے میں آئے گا اور ایسے ضرر یا نقصان کا ذمہ دار وہ خود ہوگا جہاں ایک طرف یہ اصول ہے کہ قانون ہر نقصان کا چارہ کار یعنی اس کی ریمیڈی فراہم کرتا ہے وہاں یہ اصول بھی اپنی جگہ پر مسلمہ ہے کہ رضا مندی یا اجازت سے کیا گیا امر یا فیل ضرر کی طریف میں نہیں آتا لہذا ایسے صورت میں لاف ٹاٹ کا سہارہ نہیں لیا جا سکتا مثال کے طور پر ایک پل جو شکستہ تھا متلکہ آتھارٹی نے اس پر بورڈ لگا رکھا تھا کہ ہر قسم کی ٹرافک گزر سکتی ہے شکستگی کا اندازہ جو تھا وہ علف کو نہیں تھا اس نے بورڈ پڑا اور اپنے ٹریکٹر کو پل سے گزارنے لگا پل بیٹھ گیا اب اس صورت میں تو یہ ہے کہ ایسی جو آتھارٹی ہے اس کے حلاف کیس ہو سکتا ہے لیکن اگر متلکہ آتھارٹی جو ہے وہ ایسا بورڈ لگا دے کہ اس پر کسی قسم کی بھی ٹرافک نہیں گزر سکتی کیونکہ پل شکستہ حالت میں ہے اب ایسی صورتحال میں اگر علف اس کے اوپر سے اپنا ٹریکٹر گزارے گا اور پل بیٹھ جائے گا تو وہ یہاں اس آتھارٹی کے حلاف کوئی کاروائن نہیں کر سکتا کیونکہ اس کی اجازت و رضا مندی شامل تھی اس پل کے اوپر سے گزرنے میں البتہ اگر آتھارٹی نے ایسا لکھا ہے کہ ہر قسم کی ٹرافک گزر سکتی ہے تو پھر وہ اس کے حلاف کاروائی کر سکتا ہے اس کے علاوہ ایک اور مثال ہے کہ علف ایک گاڑی کو جس میں آتش گیر مادہ ہے اور علف کو حق حاصل ہے کہ وہ ایسی گاڑی کو اپنے گھر کے قریب سے گزرنے نہ دے وہ گزرنے کی اجازت دے دیتا ہے حالانکہ اسے علم ہے کہ اس میں آتش گیر مادہ ہے اب اگر آتش گیر مادے کے پھٹنے سے علف کا گھر تباہ ہو جاتا ہے تو پھر اسے کوئی حق حاصل نہیں ہوگا کہ وہ ان ذمہ داروں کے حلاف کسی قسم بھی کاروائی جو ہے وہ عمل میں لائے کیونکہ اس نے اپنا علم رکھتے ہوئے بھی اس گاڑی کو وہاں سے گزرنے کی اجازت دی اسی طرح سے باکسنگ یا ریسلنگ وغیرہ کے کھیل اس مقولے یا حصول کی بنیاد پر ہیں ایک شخص جو ڈاکٹر کے پاس علاج کروانے کی نیت سے جاتا ہے اپنا آپریشن کرواتا ہے اس کی بنیاد اس حصول پر ہوتی ہے کہ ایک فریق نے دوسرے فریق سے مطلوبہ مقصد قلی رضا مندی ظاہر کی یا پھر آپریشن کی اجازت دی اب اگر نقصان ہوتا ہے تو اس حصول کے تحت کوئی کاروائی عمل میں نہیں لائے جا سکتی ہاں جہاں تک ڈاکٹر کا تعلق ہے تو غفلت کا حصول لاغو ہو سکتا ہے اور اسے ثابت بھی کیا جا سکتا ہے اسی طرح ایک شخص جب دوسرے شخص کو کسی کام کرنے کی اجازت دے رہا ہے اور وہ جانتا ہے کہ ایسا کام کرنے سے اسے نقصان یا کوئی ضرر پہنچنے کا اندیشہ ہے تو پھر وہ اجازت دینے کی وجہ سے قانون کا سہارا لے کر کوئی بھی کاروائی عمل میں نہیں لائے سکتا اب یہ جو ایک مکولہ ہے جس کو ہم ابھی یہاں پہ سمجھ رہے ہیں کہ اس کی کچھ ایکسپشنز بھی موجود ہیں استثنائی صورتیں بھی موجود ہیں اس اصول کو گرچہ ایک بنیادی اصول تسلیم کیا جاتا ہے تاہم جو اس کی چند استثنائی صورتیں ہیں اگر ان صورتوں میں سے کوئی ایک صورت بھی موجود ہو تو پھر اس اصول کا اطلاق نہیں ہوگا اور ذیمہ دار کاروائی سے نہیں بچ سکے گا جیسے کہ کسی غیر قانونی فیل کی رضا مندی یا اجازت نہیں ہو سکتی ایک شخص دوسرے کو خود قتل کرنے کی اجازت یا رضا مندی نہیں دے سکتا اور اگر دوسرا شخص اسے قتل کر دے تو وہ ذیمہ دار ہے ہاں اس نے اس کی منظوری یا اجازت کے ساتھ ایسا کیا ہو دوسری بات اجازت یا رضا مندی جس خط تک ہو اسی خط تک فیل سار انجام پانا چاہیے باکسنگ کے اندر اگر مکہ استعمال کرنے کی اجازت ہے تو کوئی دوسرا فریق جو ہے چھوڑا استعمال کر کے اس کو انجڑنے کر سکتا تیسرا اجازت دینے والا شخص یا رضا مندی ظاہر کرنے والا شخص سمجھتا ہے یا یہ سوج بوجھ رکھتا ہے اکل رکھتا ہے اس کو یہ شعور ہو کہ وہ جس فیل کی اجازت یا رضا مندی دے رہا ہے اس کے نتائج کیا ہو سکتے ہیں ایک پاگل یا بچے کی رضا مندی یا اجازت کوئی معنی نہیں لگتی اگر ایسا ہے تو مرتقب یعنی ایسا فیل سار انجام دینے والا ذمہ دار ہے ہاں اس نے یہ فیل اجازت یا رضا مندی سے ہی کیوں نہ دیا ہو ایک اور بات یہ ہے کہ رضا مندی اگر مانوی طور پر ثابت نہ ہو تو پھر ثابت کرنا ضروری ہے تب ہی وہ دفاع میں ایک بہتر امر ثابت ہو سکتی ہے پھر وہ ڈیفینس میں کام آ سکتی ہے باکسنگ کے کھیل میں رضا مندی یا اجازت مانوی طور پر ثابت کرے جبکہ دیگر معاملات میں اسے ثابت کرنا ضروری ہے کہ محض دفاع میں ایسا موقف لے کر جان نہیں چڑھائے جا سکتی عام طور پر کھیلوں میں اس اصول کا اطلاق ہوتا ہے کسی کھیل میں کسی ضرر کا پہنچنا اجازت یا رضا مندی سے ہے اور اس کے حلاف کاروائی عمل میں نہیں لائے جا سکتی البتہ کوئی ایسا فیل جو کھیل سے ہٹ کر ہو جس میں مرتقب کی نیت ہی مضروب کرنے کی ہو یا جس کے بارے میں ثابت کیا جا سکے کہ ایسا دیدہ دانستہ ہوا ہے تو اس اصول کا اطلاق نہیں ہوگا بہرحال یہ اصول اپنی جگہ پر ہے مکولہ رضا مندی یا اجازت سے لیا گیا فیل یا عمر ضرر نہیں ہے اور لافٹ آٹ کا ایک بنیادی اور اہم اصول ہے اور دفاع میں یہ ایک اہم انصر ثابت ہوتا ہے یہ تھا آپ کے ساتھ جو ایک مکولہ لافٹ آٹ کے تحت شیئر کیا ہے نیکسٹ ایک اور ٹاپک کے ساتھ آپ کی عدمت میں حاضر ہوں گے دعاو میں یاد رکھئے گا اللہ تعالیٰ آپ کا اور میرا حمی و ناصر ہو شکریہ